پروکہ نکرے سے اور بھی ایک پندرتان کا پویتر دن پروکہ پویتر و بسنی میں مل کر کے ہمارا ادار کرتا پرویش و مسیح کی پویتر نام کو گنجا کرنے کے لیے پروکہ نے ایک خرپا دیا پاسٹو میں پروکہ نکر جانا یہ ایک پابی انسان کے لیے اسمبو کی بانگی دی پروکہ نے ہم سے اتنا بڑا پیار کیا ہمیں اپنے نکر آنے دیا آج ہم کس کے نکر آیا وہ بات بھی شاید بہت لوگ سمجھتے نہیں سروشکتی مہان پرمیرسر کے نکر آیا آپ دیکھئے ایک پندرتان کے نکر جانا ہے تو پرمیرسر لینا پڑتا ہے پہلے سے تو ایسا ہے تو پریوں یہ کوئی پندرتان نہیں راجہ ہوں گے راجہ پربو ہوں گے پربو اس مہان پرمیرسر کے نکر میں ہم آیا ہے ہمیں اس پرگار پروکہ نکر آنے لائے کہ ہم کو پربو نے بہر آیا بہت پڑی بات ہے کہ ہمیں ملا ہوا سعوبہ گیدہ کتنا سریشت ہے یہ بات کتنے لوگ سمجھتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ہر ایک لوگ کاس کر کے جو اتار پایا ہے بے لوگ پربو کا اوبصدی کا مہتو کو جاننا چاہیے ہم کون ہیں پربو کون ہیں انا ہمارا کرتے بھی کیا ہے یہ سب ہمیں جاننا چاہیے آج بھی ہمارے بیچ میں پربو کا میش ہے یہ میش ہم کو بار بار ایک بات یاد دلاتا ہے کہ پربوی شمسی اس دنیا میں ہم پابیوں کے لئے آیا پربو کا پویتر شریع ہمارے لئے توڑا گیا اس کا پویتر لوگو ہمارے لئے بہایا گیا کتنا نوک ہے باتیں بریوں کتنا بڑا پیار پربو نے ہمیں دیا ہے اس پیار کو ہم نے ہمارے جیوان میں آئینبو کیا وہ پیار ہمیں اس بھینگر پاب کا کچڑ سے اوپر لائیا اپنے پربو سے کتنا ہاں بار ہونا چاہیے آج بھی پربو کا میش میں جانے سے پہلے کچھ باتیں پربو کا بجن کی دوارہ آپ کو بتانے کے لئے چاہتا ہوں اس کے لئے ہم پڑھیں گے دوسرا تیموتی اس کا دوسرا دیائی اس کا آٹھ بجن پڑھیں گے ایشو مسیح کو سمارند رگ ایشو مسیح کو سمارند رگنا ایشو مسیح کو سمارند رگنا ایشو مسیح کی کونگونسی بات سمارند رگنا جو دہو Gandhi کی ومشی ہویا جو دہوہ کا ومشی ہویا بل jinہ تو اس کا جنم کو سپرند لو یہ شو مسیح کی جنم سپرند لو دہوہید کی ومشی سے ہویا یہ شو مسیح کی جنم کو سپرند لو اور اور مرے ہوں میں سے جی اٹھا مرمیں ایشو مسیح ہمارے لئے مر گیا ہمارے لئے مر گیا مرنے کے بعد میں جی اٹھا یہ بھی سپرند لو دیکھو کیا کیا سپنند کرنا بریو باپس ایک اور جنوں سے بڑھئے گا کتنی گیری باتیں ابھی مارے یہاں پر پریشت پولوس بولتا ہے ربی ایشو مسیح یہ دنیا میں جنم ہوا یہ جنیا میں آیا اور وہ یہ دنیا میں آکھ کے مر گیا مرنے کے بعد جی بھی ہونا تو ہم لوگ آج کس کی اوپسنی میں آیا ایک جی بھی تو برمیٹسر کے اوپسنی میں آیا آج دنیا کی لوگ کسی کا بکتی کرتا ہے کوئی مر گیا ہوا کوئی پتی مان مٹی ہو سکتا ہے کوئی راجہ ہو سکتا ہے وہ مر گیا مرہوں کے پاس جاتا ہے پرندو ہم مرہوں کے پاس نہیں آیا مر کر کے جی اوپسنی میں آیا بہت بڑی بات ہے ہم لوگ اچھا جندہ پرمیٹسر کے اوپسنی میں آیا اس لیے مانا اُس بات کو ہی پریرد لوگ پرزار کرتے تھے ابھی بھی کئی بار کئی لوگ مانا پرمیٹسر کے اوپسنی میں بیٹتا ہے تو جہدیوں کی جیسا مرہوں کے پاس آگیا ایسے نکھتا ہے نو ہم ہم ہمارا پربو وہ مر گیا وہ ہمارے قدم نہیں ہوا پریو وہ مر کر کے تیسرا دن جی اوڑا وہ ہمیشہ کے لیے جیوید ہے ہم جیوید باریمیٹسر کے اوپسنی میں آیا جیوید باریمیٹسر کے آراد نہ کرنے کے لیے آیا جیوید باریمیٹسر کے سندے سننے کے لیے آیا اینا بہت بڑی بات ہے جب پریرد لوگ پریردوں کا پانچ اچھی آئی اس کا عید سے بتیس تک ہوئید بڑھنا ہم ان باتوں کا گواہ ہے اور پویترات مامی گواہ ہے دیکھئے بہت بڑی باتیں پریو یہ شو مسیح ہم کس کی پرجار کرتے ہیں کس کی سندے سناتا ہے وہ مردگوہ سے یہ اڑا ہوا پربو کو جس کو تم لوگوں نے مل لکڑی پر مارا تھا تم لوگوں نے سولی پر مارا تھا اس پربو مرنے کے بعد تیسرا دن یہ اڑا ہم ان کے ساتھ رہا ہم نے ان کو دیکھا پریوہ کتنا نموڑ بات ہے سارا سنسار اسے ہی مردگوہ سامنے مالا اس کی جدوات کرنے کے لئے جاتا ہے مردگوہ نام لینے کے لئے جاتا ہے پرندو پربوک کی بڑی انگرہ ہے ہم کو جیوید پربوک کا کتنا دہنے بات ہے پریوہ ہم لوگ کتنا آبار ہو کر کے پربوک کا مہمہ کرنا چاہیے ہم لوگ وہ جیوید پربوک کی بشتے میں آیا پریوہ یہ دنیا میں ایک مہتر مکتی ہے جو کی امارے لئے دنیا میں آیا اور وہ بھی مرنے کے لئے آیا کیوں مرنا پڑتا کیونکہ پاب کا مزدوری مرتی ہوئے پریوہ یہ دنیا میں اور کوئی بھی امارے لئے مرنے کے لئے نہیں آیا لیکن چیتر بداتا ہے یہ دنیا میں ایک مہتر مرتی پربوک یشو مصیح کو امارے لئے مرنے کے لئے آیا یشو مصیح نے سویم کہا مرکوز اس کا دیسہ دیائی کا پائی دالی سوچے اس لئے آیا اوہ آیا سورگ سے آیا کس لئے آیا اوہ امارے لئے مرنے کے لئے آیا دیکھا بہتوں کی چڑوتی کے لئے اپنا پران دینے کے لئے آیا پریوہ کتنا بڑی بات ہے ہمارا پاب کتنا بہنگر تھا ہمیں اس بہنگر پاب سے چڑانے کے لئے اوہ ہمارے لئے مرنے کے لئے آیا پریوہ مرتیو کتنا بیانگ بات ہے یہ دنیا میں مرتیو کو چکھا ہوا ایک مہتر مرتی مرتیو کا پیشت لیا ہوا ایک ماتر وقتی پربیش مسیح اور کوئی بھی یہ دنیا ہمیں مرتیو کی سواد چکا کر کے کسی کے بارے میں نہیں لکھا پرندو عبرانیوں کا پتری دوسرا دیکھا نووجن میں ہم پڑتا ہے عبرانیوں مرتیو کا سواد چکے مرتیو کا سواد چکا کتنا بڑی بات ہے ہم نے کیا چکا ہم پربک کی دیا چکا ہے نا یہ شب سے نے ہمارے لئے کیا چکا مرتیو کی سواد چکا مرتیو کا سواد کیسے دے گا بہت بائنگر بات آنے پریو آپ دیکھئے آپ کو ایک چمٹی بھی دے گا تو کتنا درد رہتا یہ تو چمٹی نہیں پریو کتنی پرگار آپ کو دیکھئے ہم سب کو اس اند آگوں میں کتنا بیدنا سکنہ ہوتا وہ ساری بیدنا ہمارے یشو مسیح نے اڑایا اس نے اس مرتیو کا سواد چکا کتنا گھمبر بات ہے بریو پربک کا وجن میں لگا ہوا ہریک بات ستی ہے پربک کا وجن ستی ہے بریو اس میں کوئی بھی دھوکہ کی بات نہیں جھوٹ بات نہیں ستی بات ہے پربک نے ہمارے لئے اس مرتیو کا سواد چکا ہم نے کیا چکا جب پہلا پترس دوسرے آجیا گیا تیسرا وجن میں ہم نے چکا وہ بات لکھا ہے کیونکہ تم نے پربک کی کروکہ کا سواد چک لیا ہمیں پیار کر کے ہمارے لئے پربو نے کیا نہیں کیا پریو میں آپ کو بدنے چاہتا ہوں اور روچ پفتر لوگ ملک میرے لئے میرا پربو کیا بین گیا یہ سوچنا چاہیے پریو ہمارے لئے پربو نے یہ دنیا میں آ کر اپنا پفتر لوگو بہایا کیونکہ ہم سب کو معلوم ہیں جب یوستہ کہتا ہے جب عبرانیو نو بائیس میں لگا ہے کبینا لگو بات ہے مکتی نہیں بابوں کی شما نہیں پربو شما دینے کے لئے ایک بابی کے لئے دوسرے بابی کی لہو بہانے سے نہیں ہوتا اس لئے جیش و مسیح کی جنم کیسے تھا عدلیہ تھا جیش و مسیح کی جنم بابی رہ گئی جنم تھا جیش و مسیح کی جیمن بابی رہ گئی جیمن تھا اور ہم بابیوں کا باب اپنی اوپر لے کر جبکہ باب کا مزدوری ہے مرتیو ایش و مسیح کو مرنے کا جیلورت نہیں تھا مرتیو کو اس پر کوئی پرمضہ کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی عدیار نہیں تھا لیکن پربو شماسیح مجھ کو اور آپ کو پیار کیا میری اور آپ کی ستان سویم لیا ہماری لئے باشت کا بنیدان ہونے کے لئے مرتیو ساگا پریوم ہمیں بات کو جاننا ہے سولی پر کی عوستہ میں ہم جب دیکھتا ہے یوگر نگس سمجھار اس کی انیس ستیائی کا تیٹی فور وزن میں ہم پڑھتا ہے ایک شفائی نے اس کا پنجر میں بھارا سے بھارا تو کیا ہوا ہے پانی لہو اور پانی نگلا پانی اس سمجھ میں نگلتا ہے جب آکری بند لہو تک بھا گیا ہو آپ دیکھئے بولنے کا عرصہ کیا ہے پریوم پربیش و مسیح نے ہمارے لئے اپنی آکری بند لہو تک بہایا کتنا مڑی بات ہے پریوم ہمارے لئے ہم پربک کو کتنا آبار برا دل سے ستودی کرنا چاہیے کتنا آدھے پربک کو مہیمہ کرنا چاہیے آج ہم پربک سے آبار یہ کیا یہ بات کو ہمیں پارک کر دیکھنا چاہیے کیونکہ پربو نے اپنی آکری بھونت لہو تک ایک بھی بھونت اپنی لئے لئے لے گا سب کچھ ہمارے لئے دیا ہمارے لئے دیا پریوم کیونکہ لہو میں جیون ہے وہ جیون کی آکری بھاگ تک پربو ہمارے لئے دیا پریوم ایک بات میں آپ کو بہرانا چاہتا ہوں کہ مانشک کی سب سے آکری دوسپنت امرتیو یہ پانا پانا کورندی پاندرہ کا چاہ پیس میں بڑھتا ہے لیکن ایشو مسیح نے ہمارے آکری دوسپن کو بھی مرتیو کی دوارہ مرتیو کو ہرائیا پریز اللہ یہ بڑی بات ہے پریو ہمارے آکری دوسپن مرتیو کو ہرانے کے لئے ایشو مسیح ہمارے لئے مرتیو ساہ کر کے مریوں میں سے جی اڑ کر مرتیو کو ہرائیا کتنا بڑی بات ہے پریو ہمیں ملا ہوا چھوڑکارا ہمیں ملا ہوا جی ایشو دہاستا یہ کوئی حلکی بات نہیں پریو یہ کوئی حلکی بات نہیں اپنے جیون میں ہم لوگ جس پر وشواس کیا وہ ستی وشواس ہے پریو وہ سچائی ہے پریز اللہ مرتیو کی دہاست اسے چھڑائنے کے لئے پربو امارے لئے مرتیو ساہا آپ دیکھئے ہیبرانیوں کے پتری آپ کو مالے میں دوسرا جی ایکا چودہ پندرہ بجن ہم سب لوگ کون تھے ہم لوگ مرتیو کی دہاست میں بھسے ہوئے تھے پریو ہمیں دہاست سے چھڑانے کے لئے ہمیں مرتیو کی دہاست سے چھڑانے کے لئے پربو ایشو مصیب ہمارے لئے مرتیو ساہا کتنا بڑی بات ہے پریو کتنا بڑی بات ہے میرے لئے میں جہاں بر نشٹ ہونا چاہیے میں جہاں بر مرنا چاہیے وہاں بر میرے پربو ایشو مصیب میرے لئے مرا یہ ایک بیچار تک بھی ہمارے لئے کتنا کافی ہے پریو پربو کے پردی جیون بیدانی کے لئے ہمیں کتنا اُلسا ہونا چاہیے پربو ایشو مصیب جی اُڑ کر کے اپنی چیلوں کے ساتھ چالیس دن رہا آپ دیکھئے کتنا بڑی بات ہے پربو نے مل سرکو میں جانے کے بازوں میں پربو نے یوہرنات کو پرکڑو کر کے پرگاشت دوہ کی بارہ دے ایک آٹھارہ وزن آپ کو یاد ہے پربو کہتا ہے میں مر گیا تھا پردو میں ابھی یگانیوں کے لئے جی ویدہ ہوں پریو یہ کتنا بڑی بات ہے یگانیوں کے لئے جی ویدہ ہوں مردیوں کی ادھیاری ابھی میں ہوں میں آپ پر ایک بات بدانے چاہتا ہوں پربو کہاں وہ شبتوں پر مشواص کرو یہ وچن ہمیں ملنے کے بعد میں ہم یہ وچن کی پردی کتنا آباری ہونا چاہیے پریو ہاں جو یہ جی ون میں جی کر کے پربو کو اپنا جی ون ہو کر کے شویگار کر کے جی ون بیدانے والا بات کتنا دہلی بات ہے مسیح جی ون بہت سریشٹ ہے پریو یہ دنیا کا باقی لوگوں سے درم سے ہر ایک باتوں سے ایک تو انگ بات ہے یہ جی ون میں ہم کو جیتے جیتے یہ انبو لے سکتا ہے کہ میں نے جی ون پایا جو بھی پربیش ومسیح میں بشواص کیا جو گنا پانچ اتیا چوبیس وجن میں پربو نے کہا کہ وہ مرتیوں کو پھا کر کے جی ون میں پربیش کر چکا ہے وہ جی ون میں پربیش کر چکا ہے کون جنہوں نے بھی پربیش ومسیح پر بشواص کیا پربیش ومسیح میری یوگنا پانچ اتیا ایک بارہ وجن یوگنا اس بات کو ہمیں درد کر کے بداتا ہے جس کے پاس پتر ہے اس کے پاس جی ون ہے اور جس کے پاس پرنیش ومسیح پتر نہیں اس کے پاس جی ون بھی نہیں ہے پریوم سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جی ون میں ہم کو یہ جاننا ہے کہ مجھو میں پربیش ومسیح ہے کی نہیں کتنا سندھر بات ہے جو بھی اتنی نیا جنم پایا جو بھی اتنی ادھار پایا جو بھی اتنی پاب شما پایا پریوم پربو ایش ومسیح اس میں ہلیتا ہے کہنا ہمارا سب سے بڑا آنند کا بات وہ ہی ہے پریوم پربو کبھی بھی ہمیں چوڑتا نہیں حکمان میں متی اٹھائیس کبیش میں میں نے کہا جگت کی آنند تک میں تمہارے ساتھ ہے پریوم ہمارے ساتھ رہنے والا پربیش ومسیح وہ ہمارے ساتھ ہے اے کتنا ہنمور بات ہے ہیش ومسیح ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے ابھی بشواس کیا ایفیسیوم تین سترہ میں لگا ہے بشواس کی دوارا مسیح تم میں مسے جو بھی پربیش ومسیح پر بشواس کیا ہیش ومسیح اس میں رہتا ہے آج میں آپ کو بدھنے چاہتا ہوں اپنے جیمن میں توڑا پرکو جیسا دوسرا قورندی تیارہ پانچے میں پربو کا بدھن کہاتا ہے کہ اپنے آپ کو پرکو کہ تم بشواس میں ہو کی نہیں کیونکہ بشواس میں ہے تو ہیش ومسیح تم میں ہے اور دو بشواس میں نہیں ہے تو ہیش ومسیح تم میں نہیں ہے کتنا انمول بات ہے اپنے جیمن میں آج ہمیں سچا ریدی میں پرک کر دیکھنا ہے کہ ہیش ومسیح مجھ میں ہے کیا ہیش ومسیح مجھ میں ہے تو اس سمجھ کے ساتھ مجھے جینا چاہیے ہم لوگ سوچنا پڑی ہمارے جیمن میں منشو سے اسمبو کاری کو پربو نے سمبو کر کے دیا ہم لوگ یو بھی پربویش ومسیح میں بشواس کر کے ادھار پایا وہ کتنا ادھار پربو سے آبھار ہونا چاہیے کیونکہ آج میں کتنی لوگ دنیا کی سارے درم کی لوگ ادھار پانے کے لیے مکتی پانے کے لیے وہ بہت اقلی بڑھا کر کے کوشش کرتا ہے پابشمہ پانے کے لیے لیکن ملتا ہے کیا نہیں ملتا نہیں ملے گا منشو کا کوئی بھی منشو کوئی اپنی پریاس کر کے اپنی ملتا اچھا دھرم کی کام کر کے کبھی بھی اس ادھار کو حاصل نہیں کر سکتا منشو سوچے گا میں ملتا میں کوئی بھی پاب نہیں کروں گا میں صرف اچھا ہی کام کریں گے ایسا کوئی بھی نرنے لے کر کے جیئے گا تو بھی وہ ادھار پائے گا کبھی نہیں کریں گا کیونکہ اے چیار سٹی بور کا چیہ میں لگا ہے منشو کی بلے کا مہینے چیتلوں کی سمحانے پریوں اوہ پریمیشر ان باتوں سے کبھی پرسند نہیں اس پرگار اوہی بھی بیتی ادھار نہیں پا سکتا پریوں ادھار منشو کے لئے اسمبوے آپ کو سب کمال میں 49 وزن سنگیدہ کا ساتھ سے نو تک وزن وزن کہتا ہے اسمبوے اسمبوے ان میں سے کوئی اپنے بھائی کو کسی بھائی چھوڑا نہیں سکتا ہے اورنا پرمیشر کو اس کے بدلے پرائیش چک میں کچھ دے سکتا ہے کیونکہ ان کے پران کی چھوڑوٹی بھاری ہے دیکھا اند تک ملک کوئی بھی منشو کسی پرکار بھی اپنی آپ کو بیچانا چھائے گا تو کبھی نہیں ہو سکتا یہ دنیا میں جنم لیا ہوا ایک بھی بھائی کا ادھار کبھی نہیں ہو سکتا کتنا بھائیگر بات ہے یہ سچائی کا پرگاش پرات کرنا کتنا بڑی بات ہے سورگ میں پہنچنے ہوانا کھونے سورگ میں پہنچنے لوگ گانے ہوانا گید کیا ہے پرگاش دعا کی پانچ دیائی کرنا سوچے بہت پہنچنے کے ساتھ سننا پہی ہو دیکھیں یہ لوگ کیا بولتا ہے پرگیو پرگو نے اپنی لگو سے لوگوں کو ہر ایک پہش سے گوتروں سے جادی سے لوگوں کو مول لیا خریدا آپ دیکھیں ایک مہتر سورگ میں ایک مہتر یوگ یہ بکتی آرہ دنہ ایک مہتر یوگ یہ بکتی وہ ہمارے پرگی عیش مسیح ہے آپ دیکھ دیکھ مہتر جا سکتا نہیں جا سکتا پری ایک اتنا بڑا مول کرپا پرگو نے امبر اندیلا پری ایک امریک ایوان میں یہ سچائی کی پرگاست تک پہتر آتما آگر ہمیں نہیں دیا ہوتا ہم لوگ یہ بات کو کبھی نہیں سمجھ رہا تھا یہ وشواث تک پرگو نے دیا یہ وجن پرگو نے ہم کو دیا یہ بڑی دیا انگرہ پرگو نے ہم پر اندیلا لیکن بہت سے لوگوں کی جیون پہ شاید ان کی بدی میں آیا ہوگا پر تو جیون کے انفہ میں نہیں آیا یہ بات کو پرگنا پڑی ہو گدی میں آنے سے بھی کاری نہیں ہوگا آج اگر ادھار پایا آئے تو نیچے بات ادھار پایا وقت کو یہ سمجھ ہونا جنی بات ہے کہ میرے نہیں ہے ریس روڈ جب پہلہ پتروز پہلہ دیا 18 19 سوجن پہلہ پتروز پہلہ جائے 18 19 سوجن جو بات دادوں سے سلا آتا ہے اس سے تمہارا چانگی سونے ارثات نانشوان حسنوں کے دوارہ نہیں ہوا پر نردوس اور نش کل ارثات مسئل کے بہمول لہو کے دوارہ ریوم پر ایسو مسئل کی بہمول لہو کی دوارہ ہمارے چھڑکا رہوا ایک جن خدار پائے وہ جن کو یہ بات کو ہمیشہ ماننا ہے میں پر ایسو مسئل کی دوارہ چھڑکا رہا یا ایسو مسئل نے مجھد کو من اپنی لگو سے کری دا اب سب کو یاد ہے پہلا کرن دی اس کا چھے عدیائی کا 19 20 ہو جن کی تو کتنی لوگ یہ بات کو مانے گا پری ہو چونکہ بھجن کہتا ہے ایک منسی وقتی وہ اپنے نہیں ہے اگر آپ یہ کرسطی ہے آپ کرسطی دیرم کا بکتی ہے تو دیرم کی ری 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 باز میں آپ چلتا ہو گا وہ بات آ لگ ایک سچا مسیح جو پربوکی مندلی کی لوگ جو ہے ان کو یہ بات کو جان نا ہے میں میرے نہیں پربیشو مسیح نے پربوکی لیے مجھ کو دام دیکھ کر کر آئے اس لیے جب تک میرے شریر میں رہے گا میں پربوکی مائمہ کر ہوں اس کے لیے کوئی آئیہ کا ضرورت ہے کیا نہیں کوئی آئیہ کا ضرورت نہیں پریوں ہمیں سے کتنی لوگ یہ ماننے کیلئے تیار ہے کہ میرا نہیں ہے میں پربی ایشو مسیح آئے مانے گا کیا مانے گی کیا ہماری جیون میں آج مانا ویسوا سے لوگ گرنے کا سمیں ہے ویسوا ستیار کا سمیں ہے پربو کے آگ بن گی بہت نکڑدہ کا سمیں ہے اور میری جیون میں میں جب تک یہ شریر میں ہے پربو کا وزن کہتا ہے تم اپنا نہیں سمجھ کر تم اپنے آپ کو پربو کا جان کر پربو کے لئے جیون بیتاؤ آج ہم اپنے آپ کو پوچھے گے کہ آپ پیچھلی میں میری لئے جی یا میں پربو کے لئے جی پربو کے پرکنا بھی پرکنا ہے اگر ہم کسی پرگار بھی یہ دوکہ کہے گا تو بہت دکھنا ایک بات ہے بید ناج ایک بات ہے آج میرے جیون میں میری لئے جی رہا ہے یا پربو کے لئے جی رہے ہم لوگ بہتا ہے ہمارا پربو جلی آئے گا کس کے لئے آئے گا جس کو پربو نے کریدا ہے اور اپنے آپ کو پربو کا جان کر کے جیون بینا آتا ہے اس لئے ہمیں آج یہ بات کو پرکنا ہے میرے شریع کی دوارہ میں پربو کا مہمہ کر رہا پربو میرے ساتھ ہے میں پربو کے ساتھ چل رہا ہے پربو کو پرسندگر کے جیون بیدات ہے پربو کو دکھ دینے والا کوئی بھی بات میرے جیون میں ہے یہ بات کو ہمیں پارے گئے کئی بار ہم لوگ پرکتے نہیں ہم اپنی باتوں کو کاموں کو پرکتے نہیں میں جو کرتا ہے یہ پربو کا یوگ یہ کیا میں یہ کہتا ہے یہ پربو کا یوگ یہ کیا میں یہ سوچ تا ہے یہ پربو کا یوگ یہ کیا وہ بات کو کئی بار لوگ پرکتے نہیں ابھی ہمارا پربو کا ہمارا اوبستدی میں ہم لوگ ہیں پھر تو ابھی بھی ہمارا من پربو کے اور اگرد ہے پربو کی وجن ہم جاندر کر کے سن رہا ہے یہ وجن واسطوں میں ہمارا دل کی گہرہی میں جا رہا ہے کئی بار لوگ پربو کا اوبستدی میں آنے کے باوجود بھی جیسا جرمیا چھے ادیا ایکہ دیس وجن میں ہم دیکھتا ہے پڑھتا ہے جرمیا چھے ادیا ایکہ دیس وجن بطانوں کا وجن ہے میں کسے بولوں اور کس کو چتا کر کہوں کہ وہ مانے دیکھیں اوچھا سنتے ہیں وہ دھیان بھی نہیں دے سکتے دیکھ یہ ہوا کہ وجہ کی میں نندہ کرتے اور اسے نہیں چاہتے ہیں اتنا دکھ بڑا بات ہے نا آج اس انردان کی پبیتر دن میں پربو کی اوبستدی میں آنے کے بعد ابھی تک بولا ہوا کتنی وجن آپ کا دل میں آیا بہت رہوں کے پاس نوٹ بک بھی نہیں کتنا دکھ بارا باتیں ہوئی کم سکر نوٹ گیا ہے تو بعد میں بھی دیکھ سکتا ایسے بھی ایک اب یہ سب بات کتنی بار آجاروں بار بتا ہے وہ بات بار 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 ہولنے سے بورا ہو جاتے ہیں بہت بڑی بات ہے بھئی کیونکہ اریک وجن جیسے ہیں بہی سے اپنے کو ایک تم اس کو گرگن کرنا سمجھنا توڑا کڑی نہیں اس لئے کم سے کم نوٹ بک میں لگے گا تو بعد میں بھی اس کو منن کر سکتا ہے بھلائی کیلئے بولتا ہے بھلائی آپ کا کوئی دوست نہیں لگا رہا لیکن آپ سوچو پھلی آج بھی بہت سے لوگوں کو ان کا خردی میں کتنا نہیں کان میں کتنا نہیں جن باتوں کو کٹ کر بھینگنا چاہیے وہ بھینگا نہیں اس لئے وہ سن نہیں پاتا گرہن نہیں کر پاتا کتنا دکھے لگتا ہے نا یہ وجن پربو کا وجن ہے آپ یہ وجن لیتا ہے آپ پربو کو لیتا ہے آپ پربو کا وجن نہیں لیتا آپ پربو کا نندہ کرتا ہے وجن کا نندہ پربو کا نندہ ہے بہت دیورو کا بات ہے بھینگا ہم لوگ کامبر آیا ہم لوگ کیا سن رہے اور یہ وجن کے ساتھ میرے جیون ایک تم ملتا ہے کی نہیں ان باتوں کو ہمیں پرکنا ہے یہ کوئی قدہ کہا نہیں کی بات نہیں پربو کا وجن ہے اس کو ہمیں اتنا دیان در کر کے سننا چاہیے پربو کے وجن کے ساتھ آپ کا کیسے ناتا ہے وہ ہی آپ کو پربو کے ساتھ کناتا ہے تو میں بہت نمبر بندی کرتا ہوں اور ایک بار پربو نے جو ہمارے لئے اتنا بڑا پیار دیا کالی وری سولی کا وہ آگ پہ پیار اس پیار کو یاد دلانے والا میشے میں سعبہ کی ہونے کے لئے پربو نے ہمیں موقع دیا ہے اس لئے ہمیں اریک لوگوں کو ہمیں اپنے آپ کو پرکر دیکھنا ہے کہ میں یہ جیوان میں یہ شریر میں رہ کر کے میں پربو کا مہمہ کر کے یہ جیوان بیدا پایا ہے کی نہیں میں نے یہ جیوان کا لچے ہوئی شمسی ہے کی نہیں پریوں مرنے کے آخری سواس تک اپنی جیوان سے پربو کا مہمہ ہونا چاہیے ایسا دل میں ایک گہرہ نرنے چاہیے گہرہ نرنے چاہیے پربو کی پردی جیوان مدانے کے لئے پربو کے لئے مرنے کے لئے ایک سچا تیار ہی ہمارے اندر چاہیے گھرہ دو شاید کبھی آپ نے نرنے لیا ہوگا لیکن آج بھی وہ نرنے میں بینہ رہ پاتا ہی گیا دل کچھا تو نہیں ہوا دل کمجور تو نہیں ہوا دل کسی پرکار کئی کڑین تو نہیں ہوا یہ بات کو ہمیں پرکنا ہے ہم پربو کے اوبصدی میں ہیں پربو ہمارا دل کو دیکھ رہے ہیں ہمارے دل کیسا ہے پربو اسے ایک آبار اور دل کے ساتھ میں آج پربو کا اوبصدی میں ہیں کیا پربو نے مجھے کتنا بھینگر نرے کی آگ سے بیچایا اس اندگاہ کی اس تاڑنا سے مجھ کو بیچایا اور سرگ کی آنن سے مجھ کو بھر دیا جیوید آشا دیا پربو کے ساتھ کا صحبہ گدہ دیا میں واسطوں میں پربو سے آباریے کیا آئے صبح اوڑنے کے بعد میں کتنے ہم نے پربو کو دنوا دیا ہمیں پرکنا بھینگر ہمیں جان جن آئے ہم لوگ جبھی بھی پربو کا میشے میں شامل ہوتا ہے تو پہمبر آپ کیا گواہ دیتا ہے پربو ایشو آپ میری لئے مر گیا آج میں آپ کے لئے جی رہا ہوں چھوٹ منا سندیش ہوئی ہے پر دو ہم پربو کے لئے نہ جیتے ہوئے ہم اپنی جیوان کو نہ پرکتے ہوئے ہم نے ایک تماشا کا روح میں ایک ریدی رواج کا ریدی میں اگر اس میں ہاتھ بڑھا رہے تو پربو کا دل کو کتنا دکھ لے گا پربو کا دل کو کتنا دکھ لے گا پریسے لوگ تو ارے ایک لوگوں سے بندی کرتا ہو جلور پربو کا وجن ان کے سامنے اپنے درپن میں کیوں دیکھتا ہے پریوں ہمارے کمیوں کو دیکھنے کے لئے ہمارے آوستہ کو جاننے کے لئے ہم میش میں جاننے سے پہلے امپربو کا وجن کو کیوں دیان کرتا ہے پریوں میرے پربو ایشو مسیح میرے لئے کتنا بیرو بینا اتنا سندر ایشو مسیح میرے لئے کیا بینا کیوں میں اسے ہوا ایک ماسک ٹھکڑا جائیسا وہ سوری پر لڑکایا ہوا بستہ آپ جان کرو پریوں کس کے لئے وہ آئے یہ میرے کتنا بیرو با میرے پاپ سے مجھے چڑھانے کیلئے پر انہیں میرے کیا نہیں کیا آئے اپنے آنکھے پر دلے رہے ایک